اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسلام علیکم اپنے نئے پروگرام کے ساتھ ناظرین تین خبروں پہ آج بات کریں گے پہلے بات کریں گے کہ سپریم جیوریشل کانسل کو متحرک کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے چیف جسٹس کاضی فائیسا کی طرف سے یہ خبر پریسٹویشن آف سپریم کورڈ کے صدر میاں کیل جو نائنٹی ٹو ٹی وی چینل سے منسلک ہے ان کی یہ خبر ہے کہ چیف جسٹس کاضی فائیسا نے جو سپریم کورڈ کی رکشار ہیں جو سپریم جیوریشل کانسل کی سیکٹلی ہیں ان سے جو مس کنڈکٹ کی درخواستیں دائر ہوئی ہیں سپریر کورڈ کے ججی سے خلاف اس کی تفصیلات مانگ لی اور جتنی جو ہے وہ جو ہے وہ کمپلینٹ دائر ہوئی ہیں ان کمپلینٹ کی جو ڈیٹ وائز ان کو بتایا جائے کہ کب کب کس کی کمپلینٹ دائر ہوئی ہے یہ اس پہ جو ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ جی اب کیا سپریم جیوریشل کانسل متارک ہونے جا رہی ہے آہ ڈیٹیل جو مانگی گئی ہے آہ اس سے پہلے چیف جسٹس کاضی فائیسا نے دسمبر میں بھی کہا تھا کہ جی آہ درجنوں کی تداد میں جو ہیں وہ کمپلینٹ ہیں جو ڈیسائیڈ ہوں گی اور کچھ وہیں بھی تھی آہ مدہ نکوی آہ جو سپریم کورڈ کے جائج تھے وہ ریزائن بھی کر گئے تھے لیکن پھر بھی سپریم جیوریشل کانسل نے آہ جو سپریم کورڈ کے جیجمنٹ کے بعد ان کے خلاف کروائی کی اور ان کو آہ ریموو کیا ڈیس میس کیا تو یہ سپریم جیوریشل کانسل جو ہے یہ آہ سپریم کورڈ کا جائج پاکستان کی تاریخ میں وہ کہ ریزائن کر کے لیکن پہلی دفعہ جو ہے وہ چیف جسٹس آہ جو ہے آہ چیف جسٹس کاضی فائیسا کے دور میں مدہ نکوی کو کیا گیا اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے بھی کوئی پٹیشن تیار کی ہوئی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ مدہ نکوی صاحب پٹیشن جب بھی کوئی کریں گے تو وہ کائی صاحب کے دور میں تو مشکل ہے کریں خیر ان کے معاملے میں جاہے کائی صاحب تھے جاہے منصور علی شاہ تھے یا جیسے صدار تارک تھے سارے ایک پیج بھی تھے تو وہ معاملہ تو آہ اب دیکھتے ہیں کہ شوکر صدیقی صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ جب پنامہ کے ججز ریٹائر ہوئی ہے تو ان کو ریلیف مل گیا ایک ٹائم آتا ہے میں بھی مدہ نکوی صاحب کو منیب اختر صاحب کے دور میں میں بھی کوئی ریلیف ہو جائے مل جائے لیکن یہ ہے کہ ابھی تک تو چانسز نہیں ہیں کہ ان کو جو ہے وہ جو وہ ان دنوں میں مشکل ہے کہ ان کو کوئی ریلیف ملے تو اب یہ جو سپریم جریشیر کانسل کی سے تفصیلات مانگی ہیں چیف جسد قاضی فیصہ نے اور چھوٹیوں میں چھوٹیوں میں بڑی میٹر کرتی ہیں سمر ویکیشن میں ان جیف جسد قاضی فیصہ کے خلاف بھی جو کروائی ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا یہ بھی چھوٹیوں میں ہوئی تھی اور ان کی ایک جو پلی تھی جسد قاضی فیصہ کی وہ یہ تھی کہ سمر ویکیشن ہے میں چھوٹیوں پہ ہوں پھر بھی آسف صاحب خوصہ صاحب جو ہیں وہ ڈیٹرمنٹ تھے کہ ان کے خلاف کروائی کی جائے اور اسی وجہ سے آسف خوصہ صاحب پہ بھی بات ہو رہی تھی کہ وہ اتنی جلدی میں کیوں ہیں بغیر وہ ایک اور ٹرافی بھی لینا چاہ رہے تھے کہ میرے دور میں میں نے دیکھیں آہ شوکر صدیقی کے خلاف اس کو گھر بیجا عرفان فروغ عرفان کو بیجا آہ اس کے علاوہ اور بھی مشرف کے خلاف سزا دی تو ان کے یہ تھا کہ سپریم کورٹ کے جائج کو بھی چلتے چلتے ان کا اور ایون کیکی آگا جو سندھائی کورٹ کے جائج ہیں ان کے خلاف بھی آہم جو وہ شوکر ان کو بھی جاری کیا گیا اور آہ ایک آہ جو قریبی ان کے ذرائے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان پیغام دیا گیا کہ آپ صیفہ دے دیں اور پینشن بجھا لیں ادرویز پھر پینشن بھی نہیں ملے گی لیکن آہ کیکی آگا بچ گئے آہ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جسد قاضی فیضہ کا ریفرنس تھا وہ بھی اسی طرح کا تھا جب سپریم کورٹ نے وہ ریفرنس اور وی ایف بی آر کی رپورٹ کو ایش کی تو آہ جو کیکی آگا صاحب کے خلاف جو ریفرنس تھا جو کمپلین تھی ریفرنس تا پریزنیشل وہ بھی ختم ہو گیا تو خیر یہ جو ہے وہ جو ٹائمنگ ہے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ چھوٹیوں میں انہوں نے خیر میبی ابھی تفصیلات مانگی ہیں کیا کس چیز میں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو جسد منیب اختر ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے تیسرے ممبر وہ تو اس وقت چھوٹیوں پہ ہیں اور انہوں نے پوری چھوٹیاں گزارنی ہیں وہ تو بظایر یہ لگ رہا ہے کہ ستمبر کے دوسرے ہفتے میں جو وہ آئیں گے جو روستر جاری ہوا ہے اگست میں اس میں جسد منیب اختر نہیں ہے تو اب سیکنس وائز میں یہ جو درخواستیں آئی ہیں ان میں عموماً یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا جو روز ہیں اس میں یہ ہے کہ جج کو بیجا جاتا ہے معاملہ کے آپ اپینین دیں کہ کیا ان کے خلاف کو کروائی ہو سکتی ہے کہ نہیں اب سپریم جوڈیشل کونسل کے پانچ ممبر ہیں چیف جسد قاضی فعی صاحب جسد منصور علی شاہ جسد منیب اختر اور اسلامباد آئی کوڑ کے چیف جسد آمیر فاروق اور بلوستان آئی کوڑ کے چیف جسد آشم کھاکڑ ہیں اس میں اگر دیکھیں تو جو ہے وہ جسد آمیر فاروق کی امیت ہے اور آشم کھاکڑ صاحب کی بھی ہے اگر کھای صاحب اور دو ججز سپریم جوڈ کے تین ججز ہیں ان میں خلاف آتا ہے تو ان دو ہائی کوڑ کے ججز کے اس طرف جائیں گے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اگر سپریم جوڈیشل کونسل کی کروائیاں چلتی ہیں اب جو کروائیاں ہیں اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جسد قاضی فائصہ نے اپنے جب ان کے خلاف پریزنشل ریفرنس حکومت کی طرف سے آیا تھا تو انہیں کہا تھا جی جو میرا خلاف جو کمپلینٹ ہے جس نے آکے جو سب سے پہلے جو 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 درخواست دی تھی اے ای آر یو میں ایسے ڈیکووری یونٹ میں عبدالوحید ڈوگر وہ ایک پراکسی کمپلینٹ ہے اور اس کی پیچھے کو یہ ہے اب بھی یہی ہے کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل میں تازہ تازہ درخواستیں آئی ہیں یہ پراکسی کمپلینٹ ہے اور یہ پراکسی کمپلینٹ کی ون آف دے گراؤنڈ قاضی صاحب کہیے تھا کہ سپریم کورٹ میں جو انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ جی میرے خلاف ایک بدنیتی پہ سارے ریفرنس فائل ہوا کیونکہ میں نے ایک ججمنٹ دی اور اس کے خلاف جو کچھ ہوا اب جو اس وقت جو ایمپورٹنٹ یعنی جو کمپلینٹ پینڈنگ ہیں جن پہ بہت زیادہ تشہیر ہوئی ہے ان میں سپریم کورٹ کے جج ملک شہزاد صاحب کے خلاف ہے اور ان پہ الزام یہ ہے کہ ان کی جو بیٹی ہیں ان ایکسیڈنٹ میں کار ایکسیڈنٹ ہوا اور دو بندے ان کی کار کے نیچے آئے اور وہ جو ہے وہ فہد پا گئے اور اس معاملے کو دبانے کے لیے جسس ملک شہزاد نے جو ہے وہ اپنا اصور رسول کے استعمال کیا اب یہ الزام ہے اور اس پہ ایک کمپلینٹ یعنی ایک نہیں ہے کوئی دو تین دائر ہوئی ہیں اس حوالے سے اب یہ کمپلینٹ جو ہے وہ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لیکن ایک جو بڑی واضح ہے کہ ملک شہزاد صاحب جب سے لہورہ ایگور کے چیف جسس تھے تو اگر وہ بات مانتے اور لہورہ ایگور کو جس طرح چلانا چاہ رہے تھے جس طرح امیر بٹی صاحب نے چلائی تو ان کے خلاف کچھ بھی نہ ہوتا تو کیا بجاہ ہے کہ وہ انہوں نے انڈیپینڈنس دکھائی اور اس کے بعد ان کے خلاف کمپلینٹ آنا شروع ہی اور یہ سارا معاملہ تو وہ بھی تو پراکسی ساری چیزیں اور سارا پیچھے بیائنڈ اس سین جو بھی چل رہا ہے اب دیکھتے ہیں کہ جسس قاضی فیضہ اس کمپلینٹ پہ کیا کرتے ہیں کیا معاملہ بھیجتے ہیں کسی جاج کو اپینین کے لیے یا خودی فارق کر دیتے ہیں یا ڈریکٹلی سپریم جیڈیجیل کانسل میں لگا دیتے ہیں ہر ایک وہاں روز میں ہر چیز کی فلیکسیبیلٹی تو ہے تو یہ ایک معاملہ ہے لیکن منیب اختر صاحب جب تک نہیں آتے ستمبر یعنی اگرس کا مہینہ ستمبر میں نہیں آتا اور جیوریشل پیکج بھی نہیں آتا جیوریشل چیف جسس کی قاضی فیضہ کی جیوریشل یعنی ہر جیج کی ایکسنشن بھی نہیں ہوتی تو قاضی صاحب نے پچیس اکتوبر کو ریٹائر ہونا ہے اس سے پہلے کیا وہ ان جیجز کو گھر بیجیں گے ایک بات جو بہت سے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جسس قاضی فیضہ اسلامباد ایک اوڑ کے چھین جیجز جن کے خلاف جنہوں نے لیٹر لکھا تھا اور اس پہ وہ کافی ناگواہ یعنی ان سے خوش نہیں تھے اور وہ جو ونڈ ون میٹنگ تھی وہ بھی اطلاعات ہیں کہ کوئی اچھی نہیں ہوئی ڈسپائٹ دیٹ کہا گیا کہ ان کو وہ گھر نہیں بیجیں گے کیونکہ وہ خود ان چیزوں سے گزرے ہیں تو وہ ان جیجز پر ایک شکوہ ان کو ہے کہ جی یہ خط لکھنے کے بجائے میرے ساتھ ویسے رابطہ کر لیتے اور یہ تو یہ ان کو گھر نہیں بیجیں گے اب ان چھے جیجز میں سے چار کے خلاف کمپلینٹ مسکنڈکٹ کی دائر ہو چکی ہیں جو حکومت کو مقتدر حلقوں کو جو ہے وہ نراز کی ہے اپنے فیصلوں سے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جسید محسن اخترکیانی خلاف کمپلینٹ آئیٹریان کے اس کے بعد عرباب طائر صاحب کی خلاف جسید بابر ستار اور جسید تارک جانگیری جی ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کے حوالے سے ہے کہ جی ان کی ڈگری جلی ہے وہ بھی کمپلینٹ اور وہ ڈگری کہاں سے کس طرح پیرفائی ہوئی یہ ساری یہ چار کمپلینٹ ہوئی ہیں ان چھے ججز میں سے جنہوں نے خط لکھا ہے تو کیا یہ اب اس معاملے میں جو ہے وہ چیف جسید قاضی فیصلہ اس کی بیائینڈ سین دیکھیں گے کہ یہ جو کمپلینٹ ہیں یا یہ معاملہ یا اگر وہ ان کو نوٹس کرتے ہیں تو یہ ججز کیا سپریم کورٹ سے رجوع کرتے ہیں اطلاع یہ تھیں کہ محسن کیانی صاحب کی حوالے سے جب شروع میں کہ جی وہ میں بھی ان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ وہی ہوگی جو جسید قاضی فیصلہ کی ہے اور یہ لوگ یہ ان کو جو وقلاء ان کے حامی ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اور اسلامباد بار میرا خیال ہے وہ اسلامباد بار کونسل اور اسلامباد آئی کورٹ وہ سپریم کورٹ سے اس اگر کروائی شروع ہوتی ہے تو اس کو چیلنج کیا جائے گا اور وہاں یہ بات ہوگی جی کہ یہ بدنیتی پر سارا کچھ ممبی ہے اور جو ہے وہ میلہ فائیڈ ہے اور اس پر جیسے یہ جو کمپلائیں سپریم جنیشل کونسلی کروائی کوش کی جائے لیکن چیف جسید قاضی فائیسہ کا کیس بات ہوتی ہے کہ وہ میرٹ پر ڈیسائیڈ ہوا ہے انہیں نے میرٹ پر جواب دی ہے لیکن ایک بات تو ہے نا کہ ایف بی آر کی رپورٹ جو آئی اس میں جو بھی ہوا جس طرح بھی ہو بدنیتی آئی اس میں جو بھی اس رپورٹ کو کسی نے دیکھا نہیں اس سے پہلے ہی یہ ڈیسائیڈ ہو گیا اس میں کوئی شک نہیں کہ جسید قاضی فائیسہ اور سرینہ عیسہ نے جوابات دیئے تھے کہ جو پیسے جو بینکنگ ٹرانزیشن تھی یہ بھی بہت بڑا فیلیہ تھا کسی نے نہیں پوچھا کہ حکومتی مشینری اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جس نے جسید قاضی فائیسہ خلاف ریفرنس فائل کیا وہ کہتے تھے منی ٹریل دینے فاروق نسیم صاحب اور یہ لوگ کہ منی ٹریل جسید قاضی فائیسہ دیتے ہیں ہمیں کوئی ایشیو نہیں یہ بتا دیں کیسے پیسے کے احرانگی کی بات ہے اتنا بڑا ریفرنس اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب ریفرنس فائل ہوتا ہے تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ جی بڑا اس میں جہان ہے لیکن بعد میں جب سرینہ عیسہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ دس رکنی بینچ کے سامنے آئیں ویڈیو لنک کے ذریعے اور انہوں نے وہ بینکنگ ٹریل دی ان بینکوں کے ذریعے پیسے گیا ہے اور ان میں سے نائنٹی پرسن ایٹی پرسنٹ پیسہ وہ تھا جو جب وہ وکیل تھے اس فقت پیسہ جا چکا تھا یا ان میں سے ایک آہ کافی اماؤنٹ جو ہے وہ اس فقت ہوئی جو ہے دو مہینے مہینے دو بعد جب انہوں نے برستان آئی کورٹ کے چیف جس سے بن چکے تھے تو وہ جا چکی جی دو آزار نو کی بات ہے ستمبر میں تو اب یہ ہے کہ جی وہ جب وکیل کے طور پر ان کا پیسہ تھا یا جو بھی اس میں کس طرح یہ جو بھی سارا پیسہ بینک کے دریئے گیا لیکن پھر بھی کہا گیا جی کہ نہیں وہ معاملہ پھر بھی ایف بی آر کی رپورٹ کے ہو ایف بی آر کی رپورٹ میں ایک چیز ڈھونڈ کے نکوا لی گئی کہ جی ان کا اور چیف جس عزی فیس اور ان کی علیہ کا ایک جوائنٹ اکاؤنٹ ہے اس پر خبریں بھی چلیں خیر اس کا جواب ایک عمرتہ بندیال صاحب نے دورنگ دہ ہیرنگ کہا تھا کائی صاحب کو کہ جی آپ یہاں سٹیٹمنٹ دے دیں کہ جی آپ کے جو جو پیسہ گیا ہے یہاں سے کوئی آپ کا کوئی نیکسس نہیں ہے یا جو بھی اور نے کہا جی میں آج جواب دوں یا کل دوں تو عمرتہ بندیال صاحب نے کہا جی کل دے دیں اس کے بعد شور مجھ گیا کہ یہ تو آپ سٹیٹمنٹ دیں گے تو پس جائیں گے یہ تو جسر قاضی فریصہ نے اگلے دینا کہا کہ جی میں جواب نہیں دوں گا جب سپریم جوری شیر کونسل مجھ سے پوچھے گی تو میں دوں لیکن انہوں نے ریویو میں وہ جواب عمرتہ بندیال صاحب نے لکھ ریا تھا تو خیر یہ بات ہے کہ جو ایف بی آر کی رپورٹ آئی اس کو اگزامن سپریم جوری شیر کونسل نہیں کیا کہ کوئی سپریم پورٹ نے پہلے ہی اس کو فارق کر دی تو مدنیتی جو ہے جب یہی تھی کہ جی اس کے پیچھے جو قاضی صاحب کے خلاف یہ تو یہ تھا کہ ایف بی آر سب سے پہلے کروائی کرے دوسری بات یہ تھی کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ جس طرح منارٹی جیجمنٹ پہلے تھی من مجالٹی کہ جی آہ سرولنس کی گئی جس طرح قاضی فیضہ اور ان کی فیملی کی اور پھر ڈیٹا اکٹھا کیا گیا سرولنس اور یہاں بھی ایک بات ہو سکتی ہے کہ یہ جیجید کے خلاف جو ڈیٹا ہے یہ ان کو کس نے تھمایا ہے کس طرح آیا ہے کہ کون ہے پیچھے یہ ساری چیزیں ہو سکتا ہے یعنی آئیں گی سپریم کورٹ میں جب یہ معاملہ آئے گا لیکن قائد صاحب کے پاس دو بڑے ایڈوانٹی ہیں جسے امین الدین خان اور جسے جمال مندخیل صاحب جو ہیں جو اس کے بعد سینئر جیجز ہیں ان کے بینک میں اگر وہ موجود ہوں گے تو کچھ بھی پاسیبل ہے کیونکہ عموماً یہ جو آج کل ہوتا ہے نا کہ یہ قائد صاحب کے ہم خیال ہیں اب کیا سپریم جریشل کونسل میں یہ جو کمپلینٹ ہے اس میں قائد صاحب کرنا کیا جا رہے ہیں یہ اصل بات یہ ہے کہ وہ ان کو کس طرف لے کے جائیں گے اصل یہ ہے اس کا بھی تک نہیں معلوم کیونکہ وہ ان جیجز پر نراض سے اس میں کوئی شک نہیں لیکن ہمیں یہ بھی اطلاعات تھی کہ وہ ان کو گھرد بھیجنے والوں میں نہیں ہیں چاہے وہ جیسے بابر ستار ہیں جو ان کے وقیر رہے ہیں یا جو ہیں اب کیا پوزیشن ہے ریزر سیٹ کے فیصلے کے بعد ظاہری بس یہ غصہ ایک تھوڑا سا شوق بھی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ اب وہ کیا دیکھتے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس میں تو خیر یہ جو چار جیجز ہیں عرباب طائر صاحب جیسے محسن اکتر کیانی جیسے تاریخ جنگیری اور جیسے بابر ستار ہیں ان چار کی کمپرینڈ ہیں مخلف ہیں اب ان پہ اپینین کے لیے بھیجا جاتا ہے یا خود ہی سپریم جوریشیر کانسل میں یہ ویسی کوائش کر دی جاتی ہیں یہ اب دیکھنا میں آپ جواب دیں بہت سے خیر وکیل کہتے ہیں کہ یہ جوڈیشل پارٹکس ہے وہاں کی اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے وجہ ایک یہ بھی ہے کہ وہ جو جائی صاحب ہیں وہ اگلے سال اگر چیف جس سب بلکستان ایک ہورٹ بنتے ہیں تو وہ لمبے ایسے کے لیے تین چار سال کے لیے وہ ہوں گے اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے پیچھے پوری یہ وکیل باہر جو بلکستان کے ہیں یہاں کے وہ کہتے ہیں جی اس میں جوڈیشل پارٹکس انوال ہے اب پتہ نہیں جوڈیشل پارٹکس میں کون سے ججز انوال ہیں کیا ہیں یا یہ بھی لیکن یہ الزام بہت زیادہ باہروں میں اگر آپ بیٹھیں بلکستان کے وکیلوں سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی وہ جائی کے خلاف جو نوٹس ہے اس کے پیچھے جوڈیشل پارٹکس ہے اب یہ کتنی پارٹکس ہے یا کیا ہو بھی نہیں تو اس میں جیسے ان کو نوٹس کیا گیا یہ وہ خیر وہ نوٹس کیا گیا انہوں نے جواب دیا اب دیکھتے ہیں کہ کیا ان کے خلاف کوئی کروائی چلتی ہے یا نہیں تو اس کے علاوہ لاہورہ ای کورڈ کے دو جج ہیں وہ جن کو کہا گیا کہ ان کی نیگٹیو پرسپشن ہے بار میں بھی لیگر فرنٹینٹی پہ اور جوڈیشل فرنٹینٹی پہ ان کی انٹیگریٹی پہ بھی سوالات ہیں اور ان کی ریپروٹیشن پہ بھی سوالات ہیں ان کو چیف جسل لاہورہ ای کورڈ کے لیے اگنور کیا گیا سو پرسیڈ کیا گیا کیا وہ جو 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 جوڈیشل کمیشن کے منٹس ہیں وہ ان اف ہیں ان کے خلاف پرسیڈ کیا جا سکتا ہے سو موٹر لیا جا سکتا ہے اگر ایک جج جو ہے وہ چیف جسل نہیں بنایا جا سکتا تو ادھے جج کام کر سکتا ہے اس پہ اب دیکھتے ہیں کہ سوپرنی جوڈیشل کو خاموش رہتی ہے یا ایسی جو ہے وہ چھوڑ دیتی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ سب سے اہم جید ہے کہ جسل آمر فاروق جو چیف جسل ہے اسلام بازی ان کے خلاف عمران خان صاحب نے کمپلینٹ فائل کیا میرا خیال ہے کہ غیر ضروری طور پر ان کو اس وقت کہا گیا کہ آمر فاروق کے خلاف کریں آمر فاروق صاحب کے ایک تو وہ سوپرین جوڈیشل کونسل کے ممبر ہیں اب سوپرین جوڈیشل کونسل کے وہ ممبر ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے ان کے لیے اب دیکھتے ہیں کہ وہ جو آنور کاسی پر شوکر صدیقی صاحب کا ایک الزام یہ بھی تھا کہ ان کے خلاف خود مس کنٹیکٹ کی کمپلینٹ تھی ان کو بقیدہ برگیننگ کے ذریعے میرے خلاف استعمال کیا گیا اور پھر ان کو ان کے خلاف کمپلینٹ ختم ہوئی اب آمر فاروق صاحب دیکھتے ہیں کہ کیا جسل منصور علی شاہ بھی ہیں جسل منیب بھی ہیں جسل قاضی فائیسہ بھی ہیں اب وہ کس طرف جاتے ہیں اسلامباد آئیکورٹ کے ججز کے معاملے میں کیا وہ ریکیوز کر جاتے ہیں اگر وہ ریکیوز کرتے ہیں تو پشاور ایکورٹ کے چیف جسل آتے ہیں جن کی بڑی اچھی شورت ہے وہ آتے ہیں یا کیا ہوتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ کس طرف معاملہ جائے گا تو یہ آمر فاروق صاحب کے خلاف جو عمران خان کی کمپلینٹ ہے بڑی تکڑی کہ یہ باعث ہیں اور میرے خلاف کیسز کو جان بوجھ کے اور یہ ایک انہوں نے جو کندہ افرام کی ہے اسٹیبلشمنٹ کو حکومت کو میرے خلاف میرے خلاف جو کیسز جب بنے اور کئی دفعہ یہ ڈیلے کرتے تھے مجھے سزا ہو جاتی تھی انہوں نے پوری ایک ایک ڈیٹیل بتائی ہے ویسے وہ چارشیٹ بڑی سنگین قسم کی ہے اور ایک جج پہ یہ الزام ہو کہ جی وہ اس امعہ پہ ایک بندے اور وہ کیسز ہر کوئی کیس اپنے پاس لگائے اور ڈیلے کرے لیکن ساتھ ہی یہ ہوتا ہے کہ جی جب فائنل فیصلہ آزا ہے تو وہ آمر فاروق صاحب میریٹ پہ کرتے ہیں لیکن جو بیچ میں ڈیلے کرتے ہیں چاہے وہ تین ٹرائل ان کے ہوئی ہے الیکشن سے پہلے جو کچھ ہوا سارا کچھ تو آمر فاروق صاحب کے حوالے سے پھر جو تریان کیس میں جو انہوں نے ڈیلے کیا اور جس طرح دو ججز پہ دباؤ تھا وہ ہاتھ وہ کہہ رہے تھے کہ جلدی کریں ہمارے فیملی کے بندے بلوشتان سے اٹھا کے یہاں لے کے جا رہے ہیں آپ جلدی فیلہ کرنے دیں تو آمر فاروق صاحب ڈیلے کر رہے تھے اور پھر یہ ہے کہ رشتار کو کہا گیا کہ جی آپ پھر کال اس جاری کریں وہ نہیں کر رہے تھے اس کے بعد یہ ہے کہ دو ججز اپنی اپنی ویب سیٹ پہ ڈال دی اس کو پھر کہا گیا کہ نہیں میں دوبارہ بینچ بناوں گا تو وہ ایک بڑا سنگین قسم کا معاملہ ہے تو آمر فاروق صاحب کے خلاب بھی ایک معاملہ ہے پھر الیکشن کمیشن کے ممران اور چیف الیکشن کمیشن کے خلاب بھی ریفرنس فائل ہو چکے ہیں کمپلینڈ فائل ہو چکی ہیں پی ڈی آئی نے دائر کی ہیں آج سینیٹر آزم سواتی نے بھی کی ہیں اس پہ بھی بڑے ڈیٹیل سے بڑی چارجز بہت زیادہ چارجز ہیں اگر ایک چارج بھی ثابت ہوتا ہے تو یہ مس کنڈکٹ میں یہ جو جو الیکشن کمیشن کے ممران اور چیف الیکشن کمیشنر گھر جائیں گے اور ابھی تو ڈیٹیل ججمنٹ آنی ہے جو ریزارف سیٹ کے کیس میں اس میں کہا گیا تھا کہ پیکلئر سرکمسٹانسز اور فیکس جن کی بنیاد پہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو یہ ڈریکشن دیتے ہیں کہ جو لوگ سنوی اتیاد کونسل میں ازاد آئے جو پی ڈی آئی کا منڈیٹ تھا عمران خان کے وارڈ سے جیتے ہیں ان کو دوبارہ پی ڈی آئی میں شامل ہونے دیے جائے اب وہ ایکسکلینیشن کے لیے جسے منصور علی شاہ کو یعنی وہ چیمبر میں ججیز کو ترخواست گئی ہے اب دیکھتے ہیں چیمبر میں الیکشن کمیشن کو کیا آٹ ججز گائیڈ کرتے ہیں تو یہ معاملات ہیں ایمپورٹنٹ ایمپورٹنٹ یہ کمپلینڈ ہیں اب دیکھتے ہیں اس کے علاوہ سپریم کورڈ کے کسی جائج کے خلاف کمپلینڈ ہو تو مجھے نہیں معلوم کہ کوئی ہو بھی سکتی ہے لیکن یہ بات جو سب سے ایمپورٹنٹ ہے کہ اس میں جسے قاضی فائصہ کی لیگیسی میں دو چیزیں ان کی بڑی ایک تیرہ جنوری کا فیصلہ دوسرا انٹرفیرنس کے معاملے میں جو ان کی پوزیشن تھی جو ان کی اپروچ تھی انہوں نے ان کو بہت ڈیمیج کیا پھر رضا سیٹ کے کیس میں جس طریقے سے انہوں نے دورنگ دی پروسیڈنگ سیزن چلائیں اور آخر میں جو فیصلہ آیا وہ بالکل ڈیفرنٹ تھا پھر بھی ججز ان پر ٹرسٹ ختم ہوا اور جسے جمال کے نوٹ پہ نہیں اتفاق ہوا تو اب یہ ہے کہ یہ جو سپریم جوری شرک کونسل میں معاملات ہیں آخری دنوں میں وہ کیا کرتے ہیں کیا یہ کیونکہ اس کے بڑی ایک معاملہ ہے اور ایک آل ریڈی کے چھے مہینے میں ان کی الیکشن کمیشن حکومت کی ایک پیج پہ بات ہوتی ہے اور ان ججز پہ واضح طور پہ حکومت اور مقتدر حلقے خوش نہیں ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ جسید قاضی فیصلہ ان ججز اور ان کے معاملات کے کیا کرتے ہیں ایک طرف پی ٹی آئی کمپلینٹ ہے ایک طرف کمپلینٹ ہے جن کے الزام ہے یہ پراکس ہی ہیں پیچھے طاقتور حلقے ہیں تو وہ اب دیکھتے ہیں کہ ان میں ان دونوں کو کس طرح چیزیں لے کے جاتے ہیں میں بھی سارے ہی کیس کوئش کر دیں کہ ان میں جوان نہیں بنتی ہے سب کو میرٹ پر ڈیسائیڈ ہو یا ابھی تک ڈیلے ہے کہ ستمبر میں جب مریب اختر صاحب آئیں گے تو پھر معاملات چلیں گے اب دیکھنا ہے کہ کس طرف چیزیں چلتی ہیں لیکن یک دم جو ہے یہ تفصیلات مانگنا اور جس طرح سے کی گئیں ہیں اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہونے جا رہا ہے یا اب کیا معلوم کے صرف ڈیٹیل دیکھ کے کہ کس کس کے خلاف کیا کمپلینڈ آئی ہے اور پھر خاموشی اختیار کر لی جائے یہ بھی ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے پھر دوسرا موضوع جس پہ بات کرنی ہے وہ عرش شریف کیس کے حوالے سے ہے عرش شریف مرڈر کیس پہ آج سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ جس کی سبرائی جس سے منصور علی شاہ کر رہے تھے انہوں نے ٹک اپ کیا اور جس سے منصور علی شاہ نے کہا غالبا یہ غلطی سے آج کیس لگ گیا یہ تو پہنے رکنی بینچ کے پاس سامنے کیس لگنا چاہیے تھا پہلے پہنے رکنی بینچ کیس سنتا رہا اور یہ کیس کومیٹی کے سامنے نہیں پیش ہوا یہ معاملہ کہ کیس کس بینچ کے پاس لگے اب یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ کیا رشتہ رافیز جو ہے پہلے جب چھیں مہینے چھوٹیاں نہیں تھی اس وقت سویا رہا اس وقت تو ججیز اویلیبل تھے اس وقت لاجر بینچ کے پاس جب چھوٹیاں ہو گئیں تو تین ججیز کے پاس کیس لگنا اور جس سے منصور علی شاہ جو آل ایڈین جو ہے وہ چیف جستہ پاکستان بننے والے ہیں اس کے ساتھ اس وقت یہ کیس لگانے کی ٹائمنگ پر بڑے سوالات بھی اٹھ رہے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ کومیٹی کے سامنے دوبارہ معاملہ گیا ہے کہ کومیٹی اس کیس میں پانچ ہکنی بینچ بنایا اور یہ کیس فکس ہو اب کمہ ہکنی بینچ میرا نہیں خیال کہ اگست میں اویلیبل ہیں تو یہ کیس بھی ستمبر تک جائے گا اور ستمبر کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ یہ کیس کس طرف جائے گا لیکن اس میں شوکر صدیقی صاحب جو وکیل ہیں فیملی کے ارشی شریف صاحب کی فیملی کے انہوں نے کہا جی کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں قاتلوں کا پتہ ہے تو ان کو شامل تفتیش کیا جائے تو جیسے منصور علی شاہ نے کہا کہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے اور اس کی سمات ہونی چاہیے لیکن کیس اٹھ جن ہو گیا ٹانی جن نے بھی پیش ہوئی ہے منصور اوان بھی لیکن میریٹ پہ ڈسکیشن آج نہیں ہوئی اور اب جو ہے یہ دیکھتے ہیں کہ کومیٹی جو ہے وہ ویسے بات ہے کہ کومیٹی کے بغیر یہ کیس لگ کیسے گیا اس پہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیوں لگایا گیا جیسے منصور علی شاہ جو اس کو عمومن یہ کہتے ہیں کہ نرویس نائنٹی جو ان چیز سے بننے والا اس کے سامنے یہ کیس لگانے کا مقصد کیا ہے یہ بھی ہے ایک بات ہو رہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کر کائی صاحب اویلیبل ہیں چیمبر ورک میں خود آ جائیں جیسے صدار تارک بھی اب تو آج عوض لے لی ہے جیسے مظالمی خیل صاحب نے تو لارجر بینچ ہے کائی صاحب بھی آ جائیں پھر سارے اس کیس کو ٹیک اپ کلنے تو زیادہ بہتر ہے پہلے یہ چھ مہینے ٹیک اپ نہیں ہوا تو یہ بات بھی ہو رہی ہے تیسرا موضوع جس پہ جسی خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی وہ آج جو اوٹ ٹیکنگ ہوئی ہے مظالمی خیل صاحب اور صدار تارک صاحب کی وہاں میڈیا پرسن بھی موجود تھے اور کچھ میڈیا پرسن کی اٹانی جنرل منصور امان سے بات ہوئی اور انہوں نے کہا جی کہ کل جو ایک صاحب جو ٹیل پی سے جن کا تعلق ہے انہوں نے جو دمکی دی اور جو جسر قاضی فائصہ کے خلاف بڑی جو ایک قسم کی بہت ہی خطرناک قسم کی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی تو وہ اس پہ جو ہے وہ حکومت پہ رابطے پہ ہیں اور ان کے خلاف جو ہے آج ایف ای آر ہو جائے گی تو امید یہی کی جا رہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ اتنی پرویکٹیو ہوگی جتنی پیڈی آئی کی حوالے سے ہے ایکسریمزم کا جو معاملہ ہے یہاں جو جس طریقے سے جو خطرناک طریقے سے اور چیف جسر قاضی فائصہ سے جو بھی معاملہ لیکن اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ پوری سپریم کورڈ کو اکٹھا ہونا چاہیے پوری قوم کو ہونا چاہیے ایون پی ٹی آئی کو بھی ساری سیاسی جماعتوں کو یہ جو ایک معاملہ ہے اور جو ہر معاملے میں جو ایک قانون اور آئین کے اور جو ایک مطابق ایک فیصلہ جس پہ اور بہت سے علماء نے سیٹس فیکٹری سیٹس فیکسنگ کا اظہار کیا اور جس سے قاضی فائصہ کا وہ جو ریویو میں فیصلہ ہے اس میں اپنی طرف سے انہوں نے کوئی نہیں لکھا انہوں نے جو پرانی ججمنٹ تھی ان کا انحصار کر کے ہی فیصلہ کیا اور اس کے بعد جو جس طریقے سے دھمکی آئی ہے اور اس دھمکی کو ماضی میں بھی یہی ہوتا رہا تو امیر یہی کی جاتی ہے کہ حکومت اور ساری سپریم کورڈ اور ساری سیاسی جماعتیں اس قسم کے جو اوامل اس قسم کے جو ایلیمیٹس ہیں ان کے خلاف سارے کھڑے ہوں گے آہ ایف ای آر آج بتا رہے ہیں منصور اوان صاحب کے دائر ہو جائے گی لیکن حکومت کی طرف سے بہت ویکنس ہے حکومت جس طریقے سے ریئر کر رہی ہے اور بہت سے بڑے میں دیکھ رہا ہوں کاعی صاحب کے بڑے بڑے مددہ اور وہ بھی خاموش ہیں اس معاملے میں کم از کم اس معاملے میں جسد قاضی فائصہ کا ساتھ لازمی دینا چاہیے آہ جو آہ جو انہیں نے فیصلہ کیا ہے اس کے بعد جو ان کو دھمگیاں مل رہی ہیں یہ کسی طرح بھی آہ میرا خیال ہے کہ acceptable نہیں ہے اب دیکھتے ہیں حکومت کیا کرتی ہے انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی حدمن میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ